بسم اللہ الرحمن الرحیم پوشت تو دا بیک آف ماؤت پھر اس کو موہ کے پیچھے کی طرف پوش کیا جاتا ہے بائی دا ایکشن آف ٹنگ اینڈ مسلز اوف دا فیرنگس زبان کی مدد سے اور فیرنگس کے مسل کی مدد سے تو انشور دا فوڈ نوٹ انٹر دا ونڈ پائپ اس چیز کو ہم نے انشور کرنا ہوتا ہے کہ خوراک ونڈ پائپ میں نہ جائے یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو آگے ٹریکیا نظر آرہا ہے جس کو ہم ونڈ پائپ کہتے ہیں جو لنگس کی طرف جاتا ہے جبکہ پیچھے کی طرف آپ کو ایسو فیرنگس نظر آرہا ہے خوراک کی نالی جو کہ سٹمک میں جاتی ہے دیکھیں جب ہم خوراک نہیں نہ کھا رہے ہوتے تو اس وقت یہ ٹریکیا کی یہ جو اوپننگ ہے اس کے ہم سارے حصوں کے نام لاس لیکچر میں دیکھ چکے ہیں اس کی اوپننگ کو ہم گلوٹس کہتے ہیں یہ کھلی ہوئی ہے اس کے اوپر والا اپی گلوٹس ڈھکن بھی اوپر ہے لیکن یہ جو خوراک کی نالی ہے اس کو یہ دیکھیں یہ ایسو فیرنگل سفنگٹر ہیں یہ کنٹریکٹڈ ہیں ان سفنگٹر نے خوراک کی نالی کو بند کر رکھا ہوتا ہے جب ہم خوراک نہیں کھا رہے ہوتے اسی وجہ سے جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہوا ادھر سانس کی نالی میں جاتی ہے خوراک کی نالی میں نہیں جاتی لیکن جب ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے تو انشور کیا جاتا ہے کہ وہ آنے والی خوراک کا جو لکمہ ہے کہ وہ ادھر خوراک کی نالی میں جائے وہ ادھر سانس کی نالی میں نہ جائے تو ہم دیکھتے ہیں ایونٹس اوف سوالونگ یعنی نگلنے کے دوران کون کون سے ایونٹس ہوتے ہیں تنگ موو اپورڈز اینڈ بیکورڈز اگینس دا روف اوف ماؤت زبان پہلے اوپر کو موو کرے گی پھر بیکورڈ یعنی پہلے یہ والا حصہ اوپر جائے گا اور پھر پوری زبان پیچھے کو جائے گی اگینس دا روف اوف ماؤت یہ ماؤت کی اوپر والی روف ہے یعنی یہ دونوں چیزیں اس طرح سے آپس میں بند ہوں گی تاکہ خوراک پیچھے کو دھکیل سکیں اس سے یہ بولس خوراک کی ماؤت کیوٹی کے پیچھے کی طرف دھکیلہ جائے گا پیچھے کی طرف آئے گا بیکورڈ مومیٹ آف ٹنگ پوشیز دا سوفٹ پیلٹ اپ لیکن وہ کہہ رہا جب یہ ہم زبان کی مومیٹ اوپر کو ہوگی نا بیکورڈ ہوگی یہ جو پیلٹ ہے یہ ہمارا مو کے اوپر والا حصہ ہے یہ پیچھے کو جائے گا اور یہ اس وقت اس سانس کی نالی کو یعنی نیزل کیوٹی کو کلوز کر دے گا بند کر دے گا کلوزیز دا نیزل اوپننگ ایڈ دا بیک یعنی یہ پیچھے سے نیزل اوپننگ کو بند کر دے گا یعنی جب ہم خوراک نگل لے ہوتے ہیں نا اس لمحے ہمارا سانس بند ہو جاتا ہے ایک تو یہاں سے نیزل کیوٹی بند ہو جاتی ہے دوسرا ایڈ دا سیم ٹائم اسی وقت تنگ فورسز دا اپیگلوٹس انٹو مور ہوریزنٹل پوزیشن دیکھیں جب یہ زبان اوپر کو اٹھتی ہے نا یہاں پہ آپ کو یہ اوپر کو اٹھی نظر آ رہی ہے یعنی زبان نے اوپر کو اٹھ کے اور اوپر والے پیلٹ نے دونوں نے مل کر خوراک کو پیچھے دکیل دیا لیکن جب زبان اوپر اٹھتی ہے تو یہ اپیگلوٹس ہوریزنٹل پوزیشن میں آ جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ اوپر ورٹیکل پوزیشن میں تھا لیکن اس زبان کے دباؤ کی وجہ سے یہ ہوریزنٹل پوزیشن میں آ گیا دس کلوزنگ دا اوپننگ اوف ونڈ پائپ اور یہ ہوریزنٹل پوزیشن پہ آ کے یہ ونڈ پائپ کی اوپننگ کو اس نے کیا کر دیا بند کر دیا تاکہ خوراک یہ دیکھیں آپ کو بولس نظر آ رہا ہے پیلٹ کلر کے اندر تاکہ خوراک ادھر ونڈ پائپ میں نہ جائے بلکہ ادھر خوراک کی نالی میں جائے اور اسی وقت یہ ایسو فیگل سٹنگٹر تھے جو پہلے کنٹریکٹڈ تھے بند تھے اب کیا ہوں گے ریلیکس ہو گئے ہیں تاکہ اس خوراک کا جو بولس ہے وہ ادھر خوراک کی نالی کے اندر آ جائے پیرسٹالسیز آر کریکٹریسٹک مومنٹس اوف ڈیجیسٹیو ٹریک پیرسٹالسیز ڈیجیسٹیو ٹریک کی خاص قسم کی مومنٹس ہوتی ہیں بائی ویچ فوڈ از موفڈ الانگ دا کیوٹی آف کی نال جس کے ذریعے خوراک کو اس پوری ڈیجیسٹیو کی نال میں موف کیا جاتا ہے کیسے ویو اوف کنٹریکشن اینڈ ریلیکسیشن اوف سرکولر اینڈ لانگیٹوڈنل مسلز سرکولر اور لانگیٹوڈنل مسلز کی کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کی ایک ویو پیدا ہوتی ہے سکویزنگ دا فوڈ ڈاؤن الانگ دا کینال جو خوراک کو نیچے کی طرف دھکیلتی ہے سکویز کرتی ہے پوش کرتی ہے جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو ایسو فیگس کے یہ مسل ریلیکس نظرہ آرہے ہیں جبکہ یہ مسل کنٹریکٹ ہیں یعنی دبے ہوئے ہیں تو یہ جو کنٹریکٹڈ مسلیں یہ کنٹریکشن کی ویو اسی طرح آگے کو چلے گی جب کنٹریکشن کی ویو آگے کو جاہے گی پیچھے اس کے ریلیکسیشن کی ویو آئے گی یعنی یہ مسل یہ جو مسلیں یہ ریلیکس ہیں یہ کنٹریکٹڈ ہیں اور اسی کے ذریعے یہ خوراک کو سکویز کیا جائے گا پشک کیا جائے گا آگے اس ڈیجسٹیف کے نال کے اندر پریسٹالسیز سٹارٹ فروم دا بکل کیوٹی ایلونگ ایسو فیگس تو سٹامک یعنی بکل کیوٹی یہ موہ کے پیچھے والے حصے سے شروع ہو جاتی ہیں پھر ایسو فیگس میں پھر سٹامک میں پھر پوری کی پوری سمال انٹرسٹائن اور لارج انٹرسٹائن میں یہی پریسٹالسیز مومنٹ چلتی ہیں وہ کہہ رہا بات زفا مومنٹس آر ریورسٹ یہ جو مومنٹس نیچے کو خوراق کو لارہی ہوتی ہیں نا یہ ریورس ہو جاتی ہیں وپ微ٹ ہو جاتی ہیں یعنی یہ بولس کو پشک کرنی ہیں نیچے کی طرف آگے کی طرف یہ ریورس ہو جاتی ہیں فوڈ پاست فروم دا انٹرسٹائن بیک انٹرسٹائن خوراک انٹرسٹائن سمال انٹرسٹائن سے اسٹومک میں آ جاتی ہے اور بات زفا واپس موں کے اندر بھی آ جاتی ہے دسئیز کارڈ انٹی پریسٹالسیز اس کو انٹی پریسٹالسز کہتے ہیں leading to the vomiting اور اسی کی وجہ سے vomiting ہوتی ہے انٹی پریسٹالسز کی وجہ سے ہنگر کنٹریکشن ہنگر کنٹریکشن سے براہ تھا جب بھوک لگی ہوتی ہے نا تو میدے کے اندر آپ کو دیکھیں درد محسوس ہوتی ہے تو دراصل سٹمک کی وال کنٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ پریسٹالٹی کنٹریکشن ہی ہوتی ہیں یعنی اس میں ریلیکسیشن اور کنٹریکشن ہی ہوتی ہے which are increased by the low blood glucose level وہ کنٹریکشن پیدا ہوتی ہیں بڑھتی ہیں low blood glucose level کی وجہ سے یعنی جب ہم کھانا نہیں کھاتے add are sufficiently strong to create an uncomfortable sensation often called hunger pang یعنی اس میں ایک uncomfortable sensation پیدا ہوتی ہے جب آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں اس condition کو ہم کہتے ہیں hunger pang beginning 12 to 24 hours after the previous meal یعنی کھانا کھائے ہوئے کو 12 سے 24 گھنٹے ہوئے ہونا تو تب یہ hunger pang کنٹریکشن پیدا ہوتی ہے اور in less time for some people اور بعض لوگوں میں اس سے پہلے بھی یہ contraction پیدا ہو سکتی ہے تو یہ تھا آج کا lecture feedback ضرور دیجئے گا ملتے ہیں next lecture کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ